اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سارے ننہیں منہیں بچوں کا استقبال ہے اور بڑوں کا بھی ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں اور میرے ساتھ ہے اور ہم سب بات کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات بچوں کے پرسپیکٹف سے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سیکشن وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احسان فیورز آف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے احسان کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ کیا بولنا چاہتے ہو وہ بول سکتے ہو ایک ایسا احسان جس کی وجہ سے آپ کی دل کی بات بہاں نکلتی ہے اور وہ احسان کون سا ہے کون بتائے گا موہ موہ سے کیا ہونے والا ہے زبان زبان اور زبان اللہ تعالیٰ کے دیوی بہت بڑی نعمت ہے ہے کہ نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے بہت سارے اچھے اچھے کام ہو سکتے ہیں زبان سے بہت سارے نیک کام ہو سکتے ہیں بہت سارے اچھے اچھے کام ہو سکتے ہیں مثال دو جیسا قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز زبان سے نماز سوچو 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 ہاں 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 زبان کا استعمال بھی ہے الحمدللہ اور اچھی باتیں کارے اور اچھے پتہ ہے نا آپ کو پتہ بتا دوں پتہ آپ کو ذکر کے عداب میں سے ہے کہ زبان ہلنی چاہیے تو نماز بلکل صحیح ہاں لیکن اگر کسی کی زبان میں نہیں استطاعت تو اس کے لئے دوسرا آستہ ہے باقی ادوائی زبان ہلنی چاہیے اور بتائیے دعائیں بلکل صحیح دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اچھی باتیں اچھی باتیں ہی سی تو کتنی اچھی بات بلے آپ نے اس لئے آپ کو ڈبل ملے گا اچھے اچھی باتیں بول سکتے ہیں ہم لوگ ہاں اور نماز بھی اچھا چیز بتا سکتے ہیں یہ بھی تو اپنے چیز ہے بھائی وہ کیسے بھول جاؤں گے آپ لوگ کچھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے لئے ایریزر اور بتاؤ زبان کے اچھے اچھے استعمال بتاؤ چلو اچھے استعمال بتاؤ آپ نے قرآن بتایا ہمadi اور کیا کر سکتے ہیں زبان سے زبان سے اور کیا کر سکتے ہیں اچھا یہ بتاؤ لوگ تو بولتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کون بلتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور دو لوگ بلنے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے زبان سے بلنے سے بلنے کیا ہوتا ہے میں نے تُسے بولا سنے آپ نے بلتے ہوئے میں نے تُسے بولا بلنے سے کیا ہوتا ہے بلنے سے ہوتا ہے ہوتا ہے ماشاءاللہ تم بلنے ہوتا ہے تم بلنے نہیں ہوتا ہے چلو دونوں بات کرو دونوں بات کرو میں سننا ہوں محمد 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 م آپ کو ایک حدیث سنا ہوں گا سنو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ ایک بَندَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِيمَةِ وہ ایک بات بولتا ہے بندہ ایک بات بولتا ہے مِنْ رِدْوَانِ اللَّهِ اللہ کو خوش کرنے والی اللہ کو خوش کرنے والی ایک بات بولتا ہے لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا اسے احساس بھی نہیں ہوتا يَرْفَهُ اللَّهُ بِحَا دَرْجَات وہ ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے درجات دے دے گا بلندیاں دے دے گا ایک بات کی وجہ سے وہ نیچے سے آ گیا اُپا ہے يَرْفَهُ اللَّهُ بِحَا درجات درجات مل جائیں گے بلندیاں مل جائے گی کتنی باتیں بولا اس نے ایک ایک اور بندہ ایک بات بولتا ہے مِنْ سَخْحَتِ اللَّهِ اللَّهُ کو نعاز کرنے والی لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا اسے احساس بھی نہیں ہوتا وہ ایک بات کی وجہ سے اسے جہنم میں فیک دیا جائے گا ہاں کتی باتیں بولا اس نے ایک بات تو اس سے پتا چلتا ہے ایک بات سے بھی کتنا کچھ ہوتا ہے اور لوگ بولتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے تبرانی میں صحیح سنت سے اکثر خطایا ابن آدمہ فی لسانی اکثر خطائیں اکثر گلک کام اکثر گناہ آدم کی اولاق کی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی زبان کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ کتنے زیادہ کتنے زیادہ نہیں گناہ گن سکتے ہیں ہاں گناہ کی لیمٹ ہے نیکیوں کی بھی لیمٹ ہے ٹرازو میں آئیں گے نا Wieaman ہاں لیکن لیمٹ کے اندر اکثر اکثر کا مطلب کون بتائے گا اکثر کا مطلب کیا ہے اکثر اکثر خطائے ابن آدم یا اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی اکثر کا بطلب کیا اکثر مطلب کبھی کبھی اکثر یعنی مجولیٹی مجولی ٹی کون بتائے گا دیکھو اس میں زیادہ کیا ہے یہ دبے میں زیادہ کیا دکھ رہا ہے زیادہ دکھ رہا ہے پینسل نا لیکن آدھے سے زیادہ پینسل ہے آدھے سے زیادہ ہو گیا نا اس کو اکثر بولتے ہیں تو اکثر خطائیں زیادہ خطائیں میجوارٹی گناہ آدم کی اولاد کی کس وجہ سے ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں لوگ بلتے ہیں میں نے تو سب بولا لیکن بولنے سے کیا ہوتے ہیں اکثر خطائیں ہوتے ہیں ایک بات بولتی ہے وہ ایک بات کی وجہ سے درجات بھی مل سکتے ہیں اور اور گناہ کتنا گناہ کہ جہنم کی آنکھ میں آدمی جا سکتا ہے وہ ایک بات کی وجہ سے تو بچوں زبان کا خیال رکھیں گے آپ لوگ خیال رکھیں گے انشاءاللہ اچھا یہ بتاؤ زبان سے غلط کام بھی ہوتے ہیں کیا غلط کام ہو سکتے ہیں گالیاں گالیاں دینا کیا ہے ملکہ گناہ ہے آپ کو پتا ہے کوئی گالی دیتا ہے نا تو اس کے گناہ کے اندر اہد ہوتے ہیں گناہ گناہ اور بتاؤ اور جھوٹ گلنا اور بتاؤ اور گندی باتے ہیں کرنا اور بتاؤ زبان سے کیا غلط غلط ہوتے ہیں چیزیں اور کسی کو بھی چڑھانا چڑھانا اس کا مزاک اڑھانا کسی کا دل دکھانا اچھا کام ہے اچھا بہت جلت بات ہے اور بتاؤ کسی کا نام چڑھانا کسی کا نام خواب کرنا ہاں کسی کو برا نام دینا ہاں کسی کی گیبت کرنا کسی کی چگلی کرنا یہ سب کیا ہے اور گناہ کا مزاک اڑھانا ہاں اسلام دین کی بات کا مزاک اڑھانا تو بہت بڑا گناہ ہے کفر یہ بھی زبان سے ہوتا ہے ہاں شرک بھی زبان سے ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ بہت بڑے گناہ ہیں اب میں چاہتا ہوں آپ سب بچوں کو کچھ ایسا بتاؤں جس سے آپ کو یہ آپ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی دیوی نعمت ہے نعمت کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ نعمت کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں اللہ کی دیوی زبان سے اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر نافرمانی کرنا ہے تو خود بناؤنا ایک زبان اللہ کی دیوی زبان ہے نا اس سے اچھے کام کرنا چاہیے برا کرنا چاہیے بتاؤں 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 اچھا دیںasaное اوکے ابھی دیکھو ایک ایک ایکسرسائز کریں گی ایک ایک آسا نےس جس سے کے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آیا چالو میں اسٹارٹ کر رہا ہوں رائی سے حana تمہیں تین باتیں بولنی ہے لیکن زبان سے نہیں بولنی ہے تین باتیں بولنی ہے لیکن زبان سے نہیں بولنے ہے ایک مرٹ نہیں نہیں تین باتیں بلنی ہے لیکن زبان سے نہیں بولنے ہے میں بولوں گا جو بات پہلی بات یہ بولو کہ مجھے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے لیکن زبان سے نہیں بولنا ایک منت تمہارا بھی ٹرن آنے والی ہے بولو نا زبان کے بکیر بولو سوچو زبان نہیں ہے اگر تو کیسے بولیں گے بولو مجھے بھی پروگرام بہت اچھا لگتا ہے بولو نا سارے کلنے give up کرنا ہے pass کرنا ہے pass پاس پاس ہوگی تمہار پاس کیا بولتے ہیں مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے لگتا ہے اچھا کے نہیں لگتا ہے پرسہ ہے اچھا لگتا ہے تو بولو لیکن زبان سے نہیں بولو مجھے اگرہ اچھا لگتا ہے نہیں زبان ہے وہ ابھی لاکہ کچھ باننا پڑے گا لگتا ہے موکے اچھا اچھا بولو نہیں تو پاس اچھا جو صحیح بولیں گے ان کو بول ملنا ہے کوئی سے ٹیٹی بلے سکتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں زبان کے بگر کچھ سمجھو زبان نہیں ہے جو بہت سے لوگوں کی زبان نہیں ہے اللہ کی دیوئی زبان ہے نا اللہ کی دیوئی زبان سے سے اچھے کام کر ستے ہیں نا اب ہم لوگ بیکھ رہے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے value کیا ہے تو بولو بھینا زبان کے بولو پاس کرنا ہے یہ بول بھی پاس ہو جائے گا اچھا بول کے ساتھ ایک بلون بتاؤ بہتا ہے ابھی کچھ آواز آئیے میں کر رہا ہوں نہیں نہیں تو آئی تہنی آئیے ابھی یہاں ترنے ہاں بتاؤ جلدی بتاؤ چلدی بتاؤ جلدی بتاؤ تائم ختم ہو رہا ہے زبان سے بگہر بولو ہاتھوں سے بولو آنکھوں سے بولو ہاں ایک 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 بتاؤ بولو لیکن بولے مغیر بولو مجھے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اچھا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں بول اندلیلہ آپ کیسے بولوگے ناک سے کچھ اور بولوگے ناک سے بولوگے بولوگے ایسے کریں گے تو سب دک در کے بھال جائیں گے پروگرام سے بولو نہیں تو نہیں چلنے یہ آئیڈیا فیل ہے کچھ نہیں ملے گا آپ کو یہ فیل آئیڈیا ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے کہ کہ بہان کتنی بڑی نعمت ہے اچھا چلو اب یہ اور ایک کریں گے آپ پوچھو بھی آپ لوگ پوچھو یہاں پر آپ لوگ یہاں پر پوچھو بولنے بولو بینہ بولو ہاں جلدی بولو جلدی بولو فاسٹ اچھا چلو کیا پوچھے انہوں نے اچھا چلو بولو 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 اچھا چلو کیا پسند ہے اچھا چلو کتنی دفکلٹی ہوتی ہے ایک لائن بولنے میں دفکلٹی ہوتی ہے پوری زندگی کیسے نکال سکتا ہے کوئی انسان تو اللہ کی دیوئی نعمت ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ کی دیوئی بہت بڑی نعمت ہے بہت سارے لوگ ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں زمین پر صبح اٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سو جاتے ہیں رات میں ہوتے 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 دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ یہ سوچتے ہی ہیں کہ اللہ تعالی کے کتنے سارے احسان ہیں اللہ تعالی کے احسانوں کو جاننا چاہیے ماننا چاہیے پہچاننا چاہیے اس کے مطابق زندگی گزانی چاہیے اور وہ یہ ایک انسان سکسسفل انسان ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سیکشن کی طرف اور وہ ہے ایمان آج ہم ایمان کی تعلق سے ایک بات دیکھیں گے لیکن بتانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آپ کا بال بتاؤ 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 یہ بال کونسے کلر کا ہے یہ بال کا شیپ کیا ہے سرکل سرکل ہے سرکل کسے بولتے ہیں مال میں ایسا ہے یہ کیا ہے جب یہ تری ڈیمینشنل ہوتا ہے تو اسے سفیورکل بولتے ہیں یہ پینسل یہ کونسے کلر کی ہے پینک پھر سے دیکھو یہ فلوریسن ریڈ ٹائپ کا دیکھ رہا ہے پینک میں ہی دیکھ رہا ہے کتنے ہیں نا یہ پینک کے اوپر سے اس کا شیپ کیا ہے یہ سٹریٹ ہے اوکی اب بتاؤ یہ ٹیبل کونسے کلر کا ہے ریڈ یہ بتاؤ آپ کو پتہ کیسے چلا ہے ریڈ کلر کا ہے کیونکہ اس پہ پینٹ مارا رہا ہوئے تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا دیکھ کے بول سکتے ہو ان کی چائر کونسے کلر کی ہے ریڈ آپ کی چائر پینک دیکھو آپ نے جو چیز دیکھیں آپ بتا سکتے ہو کہ یہ ایسا ایسا ہے اللہ تعالی کو آپ نے دیکھا ہے نہیں نہیں دیکھا ہے نا تو جب ہمیں دیکھا نہیں ہے تو ہم یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں ایسے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے وہی کے ذریعے جو بات بتاتے ہیں تو وہی بات پتا چلے گی اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس میں خود کی مرضی سے کچھ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں اچھا اب دیکھو یہ یہ دو پینسل ہیں دونوں کی سیم ہائٹ ہے کہ کم زیادہ ہے بولو 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 دیکھو کلر الگ ہے آپ دیکھو یہ یہ دونوں سیم کلر ہے دیکھ رہا ہے برابر ہے یہ بول سکتے ہیں ایکول ہے ایکول اب بتاؤ اللہ کا کوئی کل ہے نہیں اللہ کا کوئی کل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے اب برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے جیسے مثال دے رہا ہوں یہ دونوں سیم ہے نہیں کوئی چیز میں سیم ہے جیسے کہ ہائٹ سیم ہے کلر سیم ہے کلر سیملر ہو گئے دو مطلب کہ ہائٹ سیم ہے ایک چیز میں سیم ہے دوسری چیز میں سیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءِ اللہ کے بمثل اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے اچھا آپ کو پتا ہے سب سے سٹرونگ اس کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ سے سٹرونگ کوئی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے جیسا بناتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی نہیں ہے سب انسان کیسے ہیں ہم لوگ ہم لوگ انسان ہیں ہم لوگ مخلوق ہیں ایک مثال دے رہا ہوں مثال کے لیے ہم تمہیں پہاڑ رہے ہیں آپ تینوں کی تینوں ایک ساتھ میں بات کرو اس کے ساتھ ایک ساتھ میں بولنا کچھ تینوں میں تری بولوں گا ویسے ہی آپ لوگوں کو ایک سنٹنس بولنا ہے ایک سنٹنس رڈی رکھو conference دماغ میں ریڈی ہے کب بولنا ہے جب میں 1, 2, 3 بولوں گا ویسے بولوں کتنی باتیں بولوں گے یک بات تم گاؤر سے سنو سب کی باتیں سنو 1, 2, 3 تمہ meme کیا ہے میں ایک ساتھ میں نہیں بولے میں تری بولوں گا تب بولنا سب ایک بولے گا میں تری بولوں گا تب ہی ساتھ میں بولنا سب لوگ ہاں 1 2 3 مجھے نام کیا ہے سٹاپ میری ایج کیا بولے انہوں نے کیا بولے جلدی بولو کیا بولوں اچھا انہوں نے کیا بولے تو میری ایج کیا ہے یہ پوچھے تھے تم نے ہاں انہوں نے کیا بولے نہیں معلوم تو تین میسے سے ایک ہی سنے کیونکہ اس کے اوپر دھیان تھا باقی دو پر دھیان نہیں تھا سنی نہیں سکے اچھا سوچو تین کی جگہ چار ہو ہے سرکا ہوں اور چار کی جگہ چالیس ہوتا ہو م hence میری اچھا سنو سنوں سنوں کیا سنائے دی رہا ہے دور دور تک کی عواز آواز سنائی دے رہی ہے؟ نہیں سنائی دے رہی ہے ہمارے کانوں کی کلومیٹر مارے میں دیوار بند ہے تو ہمیں سنائی نہیں دے رہے باہر دور اگر ہے کہ کہیں پہ مشین چل رہی ہے کہیں پہ ٹرین جا رہی ہے کہیں پہ ایروپلین ہو رہی ہے کہیں پہ گاڑی جا رہی ہے سب آواز آ رہی ہے؟ نہیں نہیں آ رہی ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس کو سب دنیا بھر کی آواز سنائی دینے لگے دنیا بھر کی قریب کی دور کی انسان کی جانور کی پرندے کی مچین کی جن کی سب آواز سنائی دینے لگے سب 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 آواز سنائی دینے لگے تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ سب پاگل ہو جائے گا پاگل ہوجائے گا؟ mantan فر جائیں گے پاگل ہو جائے گا؟ بلکل صحیح دونوں صحیح جواب؟ اور بتاو ہمارے کانی دینے لیمیٹ ہے ہماری کان کی ہم لوگ سن نی سکتے ہیں ہم لوگوں کو سب کچھ سننے نہیں ہوتا ہے اچھا ہے الحمدللہ اچھا ہے کینی ہے؟ آپ کو سب کچھ سننا ہے ایک ٹائم پر؟ نہیں سب کچھ سننا ہے نہیں سننا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو انہیں پتا ہے سب کچھ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان Самیل سب کچھ سننے والے اللہ کے برابر کوئی ہے کوئی نہیں اللہ کے جیسا بھی کوئی ہے کوئی ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی کوئی خوبی کسی کو دیتے بھی نہیں ہے لَيْسَقَمِثْلِي شَيْعِ اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے یاد رکھی ہیں اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی تو آپ اس میں اللہ خالق اور مخلوق میں مکس نہیں کروں گے خالق الگ ہے مخلوق الگ ہے کریٹر الگ ہے کرییشن الگ ہے رچناکار الگ ہے رچنا کیوی چیز الگ ہے سمجھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کون ہے جس نے ہم سب کو بنایا وہ کسی پر ڈیپینڈ ہے نہیں آپ نے کھانا کھایا تھے دوپیر میں کھانا کھایا تھے تم نے کھانا کھایا تھے اگر کھانا نہیں ملتا تو تو طاقت اتنی ہوتی اگر مارنگ میں بریکفس کھانا ہے ہاں بریکفس بھی نہیں ملتا تو ہم لگ سکتا ہمزور ہو جاتے اور اگر کل رات کو دینر کھانا ہے اور دینر بھی نہیں ملتا تو ماریات اور دس دن تک کھانا نہیں دیتے تو ماریات تو فر اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ تو کھلانے والے ہیں اللہ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ سب سوڑتے کل رات کو اور اگر نین نہیں ملے ایک دن، دو دن، ترین دن، چار دن، پانچ دن، چھے دن، سات دن، آٹھ دن، نو دن، دس دن کیا حال ہو جائے گا؟ تو ڈاک سکل آجائیں گے ڈاک سکل تو آئی جائیں گے لیکن پھر ہائی کیا ہو جائے گا اگر سوئے نہیں تو ہم لوگ نہیں جی سکتے ہم لوگ کو نیند کی ضرورت ہے اگر زیادہ در میں آپ کو پروگرام میں بیٹھا دوں تو آپ لوگ یہاں بھی سو جاؤں گے ہے نا؟ اوکی ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جسے سونے کی ضرورت نہیں ہے لا تاخذہو سنتوں ولا نوم اسے لا نیند اور آنگ آنگ کیا ہوتی ہے؟ مطلب آنگ ایسے آنگ نا کیسے کرتے ہیں؟ آنگ ایسے آنگ پھر اڑ گئے اوکی بلکل صحیح دیمانگ سٹیشن تو آنگ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند نہ آنگ کابوں میں کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں نا نیند کی ضرورت ہے نہ تھوڑی اونگ آتی نہیں 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 اللہ تعالی کو کوئی چیز نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ کے جیسا کوئی نہیں نہیں تو یہ باتیں آپ اگر یہاں دکھیں گے تو آپ مکس نہیں کروں گے کیا چیز میں مکس نہیں کروں گے دیکھو creator اور creation very good creator اور creation میں مکس نہیں کروں گے کیونکہ اگر مکس کرے تو کیا ہوگا معلوم ہے کون بتائے گا اگر creator اور creation میں مکس کرے تو کیا ہوگا گرد بڑا کیا گرد بڑا آگی کیا گرد بڑا آگی معلوم ہے کیا ہوگی گرد بڑا لوگ عبادت ہیں نا عبادت اللہ تعالی کی کرنی چیئے نا اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں جب یہ مکس کر دیتے ہیں مکس کر دیں گے نا تو جو اللہ کا حق ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں ہاں تو یہ مکس آپ آپ انشاءاللہ نہیں کرنا ہے اب تک ہم نے دو باتیں سکھی پہلی بات کیا سکھی اللہ کے احسان احسانوں میں کونسے احسان کے بارے میں بات کیا موہ کے زبان زبان کی بات کی ہم نے اور زبان کی اچھے استعمال بری استعمال دونوں ممکن ہیں ہاں اچھی چیزیں بھی ہو سکتی بری چیز بھی ہو سکتی زبان کیا ہے اللہ کی دیوئی نعمت ہے اور زبان کے بغیر بات کر سکتے ہیں نعمت ہے اور بات کرنے گے تو بہت مشکل ہوئی ہے نا بہت زیادہ difficulty ہاں اور دوسری چیز ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے جسا بھی کوئی نہیں ہے دیکھو یہ ہے دین کا علم علم حاصل کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے جب سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے معلوم پڑھتا ہے گلتی سے بچتے ہیں جب سیکھتے ہیں نا تو عمل کا جذبہ آتا ہے جب سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گلتیوں سے سیکھتے ہیں گلتیوں سے بچتے ہیں ہاں گلت راستہ پتا چلے اور ہم لوگ سب صحیح راستے پر چل سکتے ہیں غلط چیز سے بچ سکتے ہیں دیکھئے پیارے پیارے بچوں ہم سب یہ پروگرام میں مل کر سیکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش میں آپ بھی اس کا حصہ ہے آپ کو بھی اس میں شریک رہنا ہے آپ کو بھی اس میں سے سیکھنا ہے اور زندگی میں آگے اچھی چیزیں لے کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کالرز آف اسلام پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں اور آگے کی باتیں لے کر اور دیکھتے رہیے دوسروں کو بھی بتائیے اچھی چیزیں سیکھ کر دوسروں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ چیز کا ہمیں عجر و سواب ملتا ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح چیز کو سیکھ کر اس پر قائم رہنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ آن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ آمین